عوض بللہ من شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوٹنٹ سور you hope you will be fine سٹوٹنٹ as you know that according to our schedule it's our computer science period so open your computer science book open your book from page 19 put date and day on page 19 and 20 جی بٹا اپنی page نمبر 19 اور 20 پر date and day mention کریں آج ہم نے ریڈنگ کرنی ہے page 19 اور 20 ٹھیک ہے اب 20 پر جو ہمارے ٹیکسٹ ہے اس کے about ہم نے پڑھنا ہے ٹھیک ہے ہم نے پہلے پڑھا تھا page نمبر 17 اور 18 پر جو ہم نے چپٹر جب سٹارٹ کیا تھا تو input اور output devices کے about ہم نے پڑھا تھا کہ input کیا ہوتی ہے اور input devices کیا ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ہم نے keyboard کے about پڑھا تھا اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا تھا alphanumeric keys یعنی keyboard کی جو portion تھے ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو ہم نے one types پڑھی تھی اور اس کے آگے سے جتنی types ہیں یعنی وہ جو part تھا اس کا alphanumeric keys والا اس کے اندر اس کے جتنی بھی keys آ رہی تھی ان keys کے about ہم نے پڑھا تھا ٹھیک ہے اور آج ہماری باری آگئی ہے modifier keys ٹھیک ہے اب modifier keys کون سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ وہ keys ہوتی ہیں جو combination میں work کرتی ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ اکیلے طور پر کام نہیں کرتی ان کو press کرنے کے لیے ان کو work کروانے کے لیے ہمیں دو جو keys ہوتی ہیں ہم اس کو اکٹھا لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے these keys are pressed in combination with other keys modifier keys change function of the other keys ٹھیک ہے یہ دوسری keys کے function کو change کر دیتی ہے enter keys modifier keys ہیں کون کون سی ایک enter keys ہے ایک alternate جس کو alt key لکھا جاتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے یہ ہے ہمارے پاس alt key ٹھیک ہے next ہے آپ کے پاس control key جس کو ctrl لکھا جاتا ہے ہمیشہ next ہے ہمارے پاس shift keys ٹھیک ہے these are modify keys کتنی ہیں enter keys alternate key control key اور shift key ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آگئے ہیں navigation keys and typing mode ٹھیک ہے ہم navigation keys کون سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس cursor کیا ہوتا ہے جو pointer move کر رہا ہوتا ہے screen پہ اس کو ہم cursor بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کی position کو چینج کرنے کے لیے میں اکر ہمارے پاس ماوس نہیں ہے تو اس کی position کو ہم نے جب کی بورٹ کی مدد سے چینج کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہ keys use کرتے ہیں ٹھیک ہے navigation keys move the cursor to different position on the screen these keys include the arrow keys اس میں arrow keys بھی آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ جتنے arrows ڈگے ہیں up down right side والا ہے اور left side والا ہے ٹھیک ہے page up key page down keys home keys end keys and tab keys these all keys are called navigation keys ٹھیک ہے so now come on page 20 جی next ہمارے پاس typing mode keys lets the user type in special ways the insert key, delete key, backspace key and lock keys are the typing mode keys ٹھیک ہے there are three lock keys ٹھیک ہے اب lock keys ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں اب آپ دیکھیں آپ کو کی بورٹ کے یہ اوپر والی سائٹ پہ یہ تین keys نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ جو keys ہوتی ہیں ان کو ہم lock keys بولتے ہیں یہ کون کون سے ہوتی ہیں ہمارے پاس ایک ہوتی ہے scroll lock keys ایک ہوتی ہے num lock keys اور ایک ہوتی ہے caps lock کی ٹھیک ہے scroll lock ہمارے پاس جو ماوس ہوتا ہے اس کے arrow کو کنٹرول کرنے کے لیے use کی جاتی ہے num lock ہمارے پاس جو اس میں کمپیوٹر کے اندر جتنے بھی وہ functions ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے اب اس کو دیکھو آپ وہاں پہ اگر آپ اس کو press کرتے ہیں تو آپ کے پاس light on ہو جاتی ہے اور جب آپ اس کو دوبارہ press کرتے ہیں تو lights off ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور پھر ہے caps lock key اس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ نے capital letter write کرنے ہیں تو آپ caps lock key کو press کرتے ہیں ٹھیک ہے next آ جاتے ہیں ہمارے پاس function keys these are the uppermost row of the keys on the keyboard یہ سب سے اوپر پائی جانے والی keyboard پہ rows ہے ٹھیک ہے there are these are keys from f1, f2, f3, dot f12 ٹھیک ہے f1 سے لے کر f12 تک پائی جانے والی یہ ساری keys ہیں each keys performed by different function which work on computer ٹھیک ہے ہمیں computer پر جس function کا different functions ہوتے ہیں وہ computer پر in keys سے سار انجام دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے we can divide the keyboard into the following areas type writer areas navigation اور cursor control keys the numeric keypad and the function keys ٹھیک ہے اس areas کو کم کی بورڈ کو درزیل areas میں ان میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے آج کی ہماری ریڈنگ یہاں تک تھی اس میں سے different difficult words جو آپ کو نظر آئیں ان کو بار بار pronounce کیجئے گا ٹھیک ہے اور ریڈنگ پیپیر کرنی ہے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ